افغان مہجرین کے بارے میں جو کہانی ساری دنیا میں مشہور ہوئی وہ نیشنل جیوگرافک میگزین کے کور پر چھپنے والی افغان لڑکی کی تصویر ہے جب جون انیس سو پیچاسی کے شمارے میں نیشنل جیوگرافک میگزین کے کور پر یہ تصویر چھپی تو حیرتوں میں ڈوبی گہری سبز آنکھوں والی دس سالہ بچی کی اس تصویر نے افغانوں کی بے کسی کی آقاسی کرتے ہوئے دنیا کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تقریباً بیس سال پہلے استمبول ترکی میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک دکان پر افغان لڑکی کی وہی تصویر ہو وہو پینٹ کی ہوئی بک رہی تھی دکاندار سے پوچھا کہ معلوم ہے کہ یہ لڑکی کہاں کی ہے تو اسے کچھ علم نہ تھا ٹاؤگر فرس ٹیو میکری اس تصویر کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے انہیں نیشنل جیوگرافک میگزین نے انیس سو چراسی میں پاکستان بھیجا تھا کہ افغان مہاجرین کے کیمپوں کی حالت ازار کے بارے میں لکھے جانے والے مضامین کے لیے تصاویر اتارے اتاری گئی تصاویر میں دس سالہ افغان لڑکی کی تصویر بھی کہیں بن گئی جو میگزین نے کور پر لگانے کا فیصلہ کر لیا گھری سبزانکیں، ٹیکھی نگاہ، خوف اور حیرت کے عجیب امتزاج نے اس لڑکی کو افغان مہاجرین کا مشہور ترین نمائندہ اور چہرہ بنا دیا افغان لڑکی والے شمارے نے نیشنل جیوگرافک میگزین کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے اور اس کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے ہے تقریباً اٹھارہ سال بعد دوہزار دو میں اس افغان لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کی تصویر کسی کتاب کے صفحے پر چھپی ہے وہ پاکستان کے دور افتادہ سرحدی علاقوں کے پہاڑوں میں کہیں رہ رہی تھی اب وہ اٹھائیس سالہ بیوہ سات بچوں کی ماں تھی تیرہ سال کی عمر میں قبیلے نے اس کی شادی رچا دی تھی امریکہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی تو ایک مرتبہ پھر افغان مہاجرین کی آمد ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ افغان لڑکی شربت گلا کو جب بتایا گیا کہ وہ دنیا میں بہت مشہور ہے تو اس کے خاندان نے نیشنل جیوگرافک میکزین سے رابطہ کیا سٹریو میکری کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی کہاں گئی اور اس کا نام کیا تھا پتا چلا تو وہ فوراں پاکستان آیا اسے پہاڑوں میں تلاش کیا اور پھر ایک اور تازہ تصویر اتاری وہ تصویر بھی نیشنل جیوگرافک میکزین کے کور پر شائع ہوئی سٹریو میکری جب لوگوں سے اس کا آتا پتا معلوم کر رہا تھا تو کئی خواتین سامنے آئیں اور شربت گلا ہونے کا دعویٰ کیا کچھ مردوں نے اس کا شوہر ہونے کا چرچہ کیا نیشنل کی نئی اور پرانی ٹیم نے اسے پہچان لیا وقت اور زندگی کے مشکلات نے اس کی جوانی تباہ کر دی تھی چہرہ اب تنی ہوئی خال کی طرح تھا اور شباحت بھی وہ نہیں رہی تھی مگر آنکھوں میں وہی چمک وہی روشنی موجود تھی نامسائد حالات کے وجہ سے دنیا کی مشہور ترین لڑکی نے بے چارگی ٹھوکریں اور جلاوتنی چھیلتے بچپن میں ہی بڑھاپے میں قدم رکھ دیا تھا ظلم کی بات یہ ہے کہ اس دریافت کے بعد بجائے اس کے کہ ہماری حکومت شربت گلا کو اپنے شہری بنا کر اپنا لیتی اور اس کی شدید خواہش تھی تو وہ ساری زندگی یہاں گزار دیتی لیکن اسے جالی شناختی کا رکھنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا جب اس مشہور ترین عورت کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے دو ہفتے قید کی سزا سنا دی گئی سزا کاٹنے کے بعد اسے اپنے ملک واپس پھیجنے کا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا اس نے احتجاج کیا کہ پاکستان کے علاوہ تو اس نے کبھی کوئی ملک دیکھا ہی نہیں اور اس کے بچوں کی پیدائش بھی یہی ہوئی ہے جو افغانستان کو جانتے تک نہیں لیکن یہاں بچنے والے قانون کی حکمرانی کے ڈنکے کی وجہ سے بیچاری شربت گلا کیسے بچتی افغانستان واپسی پر اشرف گنی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا دنیا بھر میں خبر پھیلی کہ پاکستان سے شربت گلا کو ملک بدر کر دیا گیا ہے تالیبان کی حکومت آئی تو کئی ممالک شربت گلا کو اپنا شہری بنانے کے لیے تیار تھے اس نے خود اٹلی کا انتخاب کیا اور اب وہ وہاں مقیم ہے اٹلی کی حکومت نے اسے مفت گھر مہیا کیا ہوا ہے وہ سرکاری بہمان ہے اور اس کے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں یہاں کیا کمیانی تھی اگر ہم اس افغان لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیتے سوچ نہیں دہان نہیں دانشمندی تو دور کی بات ہے افغانستان کی طویل اور مسلسل چار دہائیوں کی جنگوں نے نہ جانے کتنے لاکھ افغانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں لاکھوں بے گھر ہوئے اور آج پروسی ممالک کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مہاجر ہیں طالبان کی دوسری حکومت آنے کے بعد مزید افغان ملک چھوڑ کر باہر کے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں آج کل ہماری حکومت غیر قانونی افغان مہاجرین کو ان کے ملک میں بھیج رہی ہے جہاں بچیوں کی تعلیم پر وہاں قائم طالبان حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے اس کے جو خوفناک نتائج ہمارے افغانستان کے ساتھ آئندہ تعلقات پر پڑھیں گے وہ اپنی جھگا مگر ہماری لاکھوں افغان مہاجرین کی تاریخی میں زبانی جو کبھی دنیا سراحتی تھی اب وہ اقتطام پذیر ہو رہی ہے ہم نے دنیا میں اس حوالے سے نام کمائیا تھا غیر ملک مبصر اور ناور لوگ حیران تھے کہ ہم نے کس طرح فیاضی کے ساتھ افغان مہاجرین کو قبول کیا انہیں کیمپوں میں رکھا ان کی بستیاں آباد کی اور انہیں آزادی دی کہ ہمارے جس شہر گاؤں اور قصبے میں چاہے آباد ہوں کاروبار کریں اور عزت تو احترام سے رہیں اس پالیسی پر اعتراض کرنے والوں کی چوالیس سال پہلے بھی کمی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ پہلی افغان جنگ کے دوران لاکھوں مہاجرین کو قبول کرنا غلط تھا تو اس سے کئی گناہ بڑی غلطی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں جب انہیں ملک بدر کر رہے ہیں میرے نزدیک تو جنگوں سے متاثرہ افغانوں کو پناہ دینا اخلاقی تحزیبی اور سیاسی ذمہ داری تھی اس وقت ہم نے خوب نبھائی اور بات کے ادوار میں بھی ہم افغانوں کو خوشان دید کہتے رہے جب امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کا انکلائش شروع کیا اور طالبان نے تیزی سے کابل پر قبضہ کر لیا تو ایک اندازے کے مطابق سات لاکھ افغان مہاجرین اس تیسرے یا چوتھے ریلے میں پاکستان آئے ایسی دنیا کی کوئی ریاست یا حکومت نہیں جسے کوئی ملک بھی کانونی طور پر تسلیم نہ کرے حالات جب بھی ایسے ہوں تو صحیح تعلیم سلامتی جو بنیادی ضروریات ہیں مجسر نہ ہو شخصی ازادیاں نہ ہو تو کون وہاں رہنا پسند کرے گا افغان پہلے ہم سے اس لیے ناخوش تھے کہ ہم نے ان کی ریاست معاشرے اور زندگیوں کی تباہ کرنے والے ملکوں کا ساتھ دیا اور جو کچھ آج ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے منفی تاثرات بھی نسل در نسل ان کے دلوں سے مہب نہیں ہوں گے ہمارا مسئلہ دہشتگرد ہیں طالبان حکومت کی گہرچے میں دارانہ پولیسیز ہیں اور وہ گروہ ہیں جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کا پیچھا کرنا اور انہیں انصاف کے گٹہرے میں لانا ہمارا فرض ہے وہ ہم کرتو رہے ہیں مگر مزید کرنے کی ضرورت ہے قومی ہم آہنگی اور پولیسیز میں تسلسل کے ساتھ اس کا حدف افغان مہاجرین کو بنانا اور اس وقت جب سردیوں کا سخت موسم ہے اور افغانستان کے حارات ناگفتہ باہ ہیں کئی علمیوں کو جنم دے سکتا ہے ان مشکل حالات میں اور کچھ افغان دھڑے ہمارے بارے میں جو بھی زبان استعمال کریں ہمیں بردباری اور برداشت کے ساتھ میں زبانی کا فریضہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے اب بھی وقت ہے ہم اپنی پولیسی پر نظر سانی کریں تاکہ جو نام ہم نے دنیا میں کمایا وہ اپنی کتہ اندیشی سے گواہ نہ بیٹھیں